آخری مقرد جو ہے وہ ہے ہمارے علاقے کے نامور وکیل جناب شاہ السلام ایڈوکیٹ صاحب زبانوں سے ہٹ کر اس علاقے کے لوگوں جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کی ضرور دلچسپی ہوگی کہ اس علاقے کی سیاسی تاریخ کیا ہوگی سیاسی تاریخ پر وہ بات کریں گے جناب شاہ السلام ایڈوکیٹ صاحب جناب سگرے محفل اور دوسرے معزز ساتھیوں دوست کو اسلام آلے میرے فاضل دوست نے زیادین صاحب نے ایک بات کہی تو میرے چونکہ مجھے ٹاپک مسٹر انام صاحب نے دیا ہے میرے دوست پر بات کرنی تھی لیکن اس کے باتوں سے کچھ باتیں ہیں جس نے ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں گے دوسرے کو راستہ دکھائیں گے جس زبان اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس کو حاکم وقت کچھ لقمہ دے کچھ وسائل دے کچھ اس کو رقم دے کچھ اس کے لیے ترقی کے مواقع دے اگر یہ نہ دے تو پھر زبان ترقی نہیں کر سکتی یہ ایک بات اب ہونا یہ چاہیے میں قراردات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے جب ملک دیدار صاحب منسٹر بنی تھی میں نے اس وقت کو بھی بیان کرتا ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی اپنے کالام کے انپی اے کو بھی بتایا تھا کہ جب آپ اس قسم کی بات کرتے تو ہم نے تو شاہیں پکڑی ہوئے جڑے آپ لوگوں نے نہیں پکڑی فرسٹ آفال یہ بات ہونی چاہیے جس طرح ایک مقرر صاحب نے کہا کہ جی یہ مادری زبان میں تعلیم ہونا چاہیے تو جو توروالی اور گاوری کا علاقہ ہے یہاں پر اگر ایک گاؤں میں پچاس پرسنٹ آہ ہمارے گجر بھائی ہے تو ادھر گجر لڑکے کو آپ میں پی ٹی سی استاد بنا ہے وہاں میں پشتوالے کو نہیں ہونا چاہیے تھا مطلب ہے جب مجھے آپ یہ کہتے ہیں کہ زبان ماں کی گوت سے سیکھی جاتے تو پھر وہاں پشتوالے آول تو آتا نہیں ہے میورے سے وہ آ کر وہ مہینے میں ایک بار حاضری دیتا ہے پھر بھان جاتا ہے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ توروالی جہاں اکسریت میں وہاں توروالی سکول ماسٹر ہو یہ بات یہ قرارداد ہونا چاہیے کیونکہ آئینی طور پر یہ ایک زمانت ہے کہ آہا پاکستان میں جتنے بھی زمانے ہیں ان کی مطلب ہے ترقی کے لئے حکومت اس کو کرے گی انداد دے گی تو جتنے بھی ہمارے تو تین چار سو یا دو سو یا تین سو استاد اور وہ بنیادی تعلیم چوتی تک اس کو کوستانی میں میرا مطلب ہے توروالی یا گاوری یا گجرو یا میں جب یہ تین زمانے ہیں باقی بہت چھوٹے چھوٹے دیں تو یہ تین زمانوں میں اگر اسی ٹریک کا یعنی تاثیلی بہرین تقریباً مدین کو چھوڑ کر اور باقی تاثیلی کا علام یہ اس بنیاد پر ہمیں حکومتی وقت گورنمنٹ آف کے پی کے ہمارے آساتیزہ پی ٹی سی بھردی کرے اور وہ اسی زمان میں تعلیم دے تو ترقی کے کچھ مواقعات آئیں گے ایک کیونکہ اس کی میں زیادین صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں یہ بہت فعال شخصیت ہے گنڈا سنگ گنڈا سنگ ایک مصنف ہے جس نے ہمارے احمد شاہ عبدالی پر کتاب بھی کی ہے اور وہ انیس سو اٹھاون میں سواد بھی آئے تھے تو گنڈا سنگ کہتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو مجھے پونہ مرہٹا کے علاقے جانا پڑا تو ان کی تمام دفتری زبان فارسی تھی کیوں فارسی تھی کیونکہ اس وقت یہ علاقہ پریشن لینگویج کے انڈر تھا حکمرانوں کی زبان پرشن تھی جب ہم نے انیس سو ستر تک مجھے یاد ہے ہم اسکولوں میں پرشن پڑھتے تھے ابھی کوئی پرشن پڑھتا نہیں ہے کیوں پرشن کے لیے کوئی نوکری نہیں ملتی تو جہاں آپ فائدے نہ ہو وہاں کوئی ویسے ہوا تو اس طرح سرفیر انعام صاحب کے طرح دو تین جس دس آت بھی جمع ہو جائیں گے کہ ہم یہ توروالی پر کام کرے گا اور پر لوگوں کے پیٹ کچھ کھانے کی مانتی ہے اس کے لیے جہاں ترقی کے مواقع برین برین ادھر چلی جاتی ہے برین برین اس پر نہیں رکتی تو میری ایک سب نشن یہ ہے کہ ایک قراردات پاس کیا جائے میں سے عبدین صاحب اور انعام صاحب اور یہ دوسروں کے توصف تھے کہ خیبر پختنخواہ حکومت ہمارے اس علاقے میں چلو دوسرے علاقوں میں کوار میں وہاں کے وہ یہاں کے لوگوں کے آپ کی یورن کونسل میں آپ کے لوگ آئیں گے تو کام چلے گا اگر آپ منگورہ سے آنا ہر روز کوئن رپورٹ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ استاد آیا استاد نہیں آیا وہ تو منگورہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو خوازخیلہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو لنڈاگی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تو یہاں کتن مہینے میں ایک تو وطنخواہ کے لئے آیا اور تمام مہینے کی حاضری میں حاضری لگا کر پھر چلے گئے تو یہ میرے قراردات ہے اگر آپ لوگ بھر اس پر غور کریں اگر آپ لوگ ان کو اب مجھے جو مقالہ دے گیا ہے وہ یہ ہے کہ سواد تو تاریخی پسمنظر کے بارے میں میں تھوڑا سا عرص کروں تو میں اس سلسل میں میں عرص کروں گا لفظ سواد کی وجہ تصمیع کے نظر بہت مختلف نظریات ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ سواستو یا سواستو سے محفوظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم یہ قدیم سلسکرت اور یونانی زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ سویٹا سواستو کا مطلب ہے the moon shines under ever اپنی چاند جو ہے یہ اس دریا پر آہ چمکتی تھی سویٹا کا مطلب ہے سفید اور تیسرا نظریہ یہ کہ یہاں پانی کی بہتاد تھی اس نے اس کو سوادت کہا جاتا تھا خوش خان خٹک نے اس کو سواد کہا جبکہ ایج ایج جی راورٹی نے اٹھارہ سو اٹھاسی میں اپنی جو کتاب لکھے اس میں سواد لکھا گیا بادشاہ ساتھ فرسٹ والی سائل آپ سواد یا بادشاہ ساتھ کے میاں گل عبدالوجود میں اسے سواد سواد وہ عرفتے کہا اور انگریزی میں اس کا مطلب ہے مکہ سواد کا انگریزی میں مطلب ہے مکہ مکہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیشہ تاریخ میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بھگایا تو وہ انڈیا کے طرف چلے گئے اندوستان کے دوسرے علاقوں کے طرف چلے گئے لیکن یہاں پر مغلوں جیسے حسنوں کے حکمرانی نہیں رہی اٹھارہ سو پچاسی میں جب مغل فوج کی زین خان کوتل بیربل وغیرہ آئے اور چکدرہ میں انہوں نے اپنی کیمپ لگائی تو پھر وہ جب کڑا کر پڑ چڑے تو وہاں پر کچھ مر گئے اور جب وہاں سے چلے گئے تو وہ ملندری دری کے قریب تقریباً آٹھ ہزار فوج مغل کی ختم ہو گئی بھمائے بیربل صرف زین خان کوتل ہی رہ گیا پانچ سو آدمی کے ساتھ اور اسی وقت اکبر بادشاہ اٹک کے قلعے میں قیام پذیر تھے وہاں پر وہ شکار وغیرہ کرتے تھے اور اٹک کا قلعہ اس وقت زیر تعمیر تھا تو سواتیوں بنیریوں اور یہاں یہ دیر والے لوگوں نے مل کر ان لوگوں کو بھگایا تاریخی سوات کیا ہے اور ریاستی سوات کیا ہے تاریخی سوات کلنگی حصار بابا سے آگے کلنگی ایک جگہ ہے جہاں دریہ روت جو باجوڑ سے آتا ہے دریہ پنچکوڑا جو دیر سے آتا ہے اور ہمارا یہ دریہ سوات جو سوات سے جاتی ہے یہ تینوں جہاں ملتی ہے اس سنگم کو کلنگی کہتے ہیں کلنگی سے لے کر کسی زمانے میں یہ باغڈیری تک یہ ایریا سوات تھا اوپر کا یہ ایریا قویستان ہے یہ سوات ایک چونی سوات نہیں ہے تاریخی سوات جسے ہم کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے اس تاریخی سوات میں قویستان کا علاقہ اس کے ساتھ شامل نہیں تھا جب یوسف زی نے یہاں پر اس ایریا کو کنٹرول کیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ یہاں آخری بریج جو ہے وہ رہی مدین کا یہ علاقہ قویستانیوں نے دیا یوسف زی کو یہ ایک بفر اسٹیٹ رہے کیونکہ ان مدین کے جو لوگ ہیں یہ اخنخیل میاں ہیں شاگرام کے جو لوگ ہیں یہ سید ہیں سید اور اخنخیل کو فرنٹیر یا ہمارے بری صغیر و پاکو ہند میں جو لوگ مذہبی لوگ ہوتے تھے ان کو دو اقوان کے ماں بین ان کو بسائے جاتا تھا تھا کہ ایک دوسری پر حملہ اور نہ ہو اور ان کا لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم آج کل بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پیر خانہ ہے تو آخر میں یہ جس کو آپ مشکن گھٹ کہتے ہیں یا اس کے اوپر ایک سربانڈا ہے دوسری طرف آئین گاؤں ہیں اور تیسری طرف مدین سے تھوڑا آگے جا کر چیلوادی ہے تو یہ سواد سواد کوہستان ہے سواد کوہستان کے چیلوادی اور بہرین کی جو وادی ہے جو مشکن گھٹ سے قارندو کے فر تک ہے یہ پراپر دوروالی علاقہ ہے اور قارندو کے فر سے لے کر ایک طرف کشو کے آخری سری تک اور دوسری طرف ادروڑ کے آخری سری تک یہ علاقہ گاؤری ٹریک یا گاروی یا گاؤری انگلیش لیٹریچر میں یہ دونوں نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جبکہ جس طرح ایک ہمارے ایک فاضل مقرر نے کہا یہ لوگ بشکاری یہ مطلب دیر کوہستان سے آئے دیر کوہستان کا جو علاقہ ہے اس کو انگریز مصنفین نے بشکار کہا ہے یا بشکاری کہا ہے اور چترال کو کشکاری کہا گیا ہے اب سوات کے موجودہ سوات جو ہے جو آج کل ذل سوات ہے اس میں مطالقات کا علاقہ صرف کوہستان کا علام اور بہرین تحصیل اس کے مطالقات ہے باقی مکمل تاریخی سوات کا وہ علاقہ جو ریاستی سوات آج کل سوات ہے وہ یہ علاقہ رہ گیا باقی ہمارا جو آہ سمرانے زی یعنی بٹخیلہ ملاکن جنسی کی علاقے اس کے پار عدن زید چکدرہ کا علاقہ اس سے آگے عدن زید اور اس سے آگے خادق زید یہی ہمارے تاریخی سوات ہے لیکن وہ چونکہ ملاکن جنسی میں چلا گیا آج کل کا سوات جو یہ جو ہے وہ صرف لنڈاکی سے لے کر اور آہ پیا تک یہ وہ تاریخ سوات کا ٹکڑا ہمارے پاس رہ گیا موجودہ زلہ سوات جو ہے اس کے شرکن جو ہے زلہ بنیر زلہ شانگلہ اور انڈس پہستان کا علاقہ ہے اور غرباً زلالہ دیر اپر انڈوئر کا علاقہ ہے شمالاً چطرار اور گلگت اور جنوباً ملاکن جنسی اور دیر کا یہ دنزے علاقہ جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹیو یا انتظامی لحاظ سے یہ دیر کا علاقہ ہے انیس سو ایک میں سوات کوستان کے عبادی بھیس ہزار تھی اور صرف سوات کی عبادی ڈیڑھ لاکھ تھی انیس سو بہاتر میں یہ نو لاکھ پینتس ہزار پر مشتمل تھی سوات کا کل رقبہ چارہزار مربع میل تھی اور جنہیں جنہیں ریہ سوات کا اور کالام کا رقبہ آٹھ سو بھئیس مربع میل ہے یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کالام کا رقبہ شانگلے سے بھی زیادہ ہے اور ڈسٹرک بونیر سے بھی زیادہ ہے کالام کا رقبہ شانگلہ اور بونیر سے زیادہ ہے لیکن پہاڑی علاقہ ہے عبادی بہت کم ہے یا پولٹیکلی ہم لوگوں کے آواز نہیں ہے یا پولٹیکلی ہمارے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ہمیں وہ مہارات دے جو دوسرے علاقوں کو مل چکے ہیں یہاں پر تشکاری یہ سوات میں کھوار اشوجی ہند کو والے اور کچھ پنجابی لوگ بھی یہاں پنجابی زبان بولتے ہیں میں سوات کی بات کرتا ہوں ان کو نظرانداز کیا گئے لیکن پنجابی لوگ بھی ہیں جو مینڈور اور مختلف علاقوں میں ریاش پذیر اور پنجابی زبان بولتے ہیں سوات کا ذکر اس سکائل ایکس میں پائن سو سال قبل مسیح اپنے کتابوں میں کیا ہمیشہ یہ ہوتا ہے جس کو جیوگرافیکل سیکشن کہتے ہیں کہ فوجی جب بھی کسی کوئی جرنل کوئی بادشاہ جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو اس سے پہلے ابزرور بھیجا جاتا ہے مشاہدی کرنے والے وہ نقشے بناتا ہے سکائل ایکس سب سے پہلے آیا یورپ سے اور اس نے دریائے سن کے علاقے اس علاقے سے جا کر کراچی تک ہو چلے گئے اور اس نے نقشہ سکنڈر اعظم کی حوالے ہوا اور اسی نقشے کی بنیاد پر سکنڈر اعظم تین سو چپس قبل مسیح میں مساغہ موجودہ چگدرہ آئے چگدرہ کا تاریخی پرانا نام مساغہ اور مساغہ میں اس نے یہاں جھگڑا کیا میرا اپنا جو تاقیق کہ تھوڑا بہت لسانی بنیاد پر باقیس پر حرام صاحب اور ہمارے دوسرے لسانی ماہر بات کریں گے اس وقت یہ سارے علاقے میں یہ کوئستانی رہتے تھے ایک جرہور کی کہتے ہیں سارے بنیر میں کوئستانی رہتے تھے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بھی کوئستانی رہتے تھے یعنی یہی دو جو چار پانچ کوئستانوں میں ابھی مشتمل ہے یہ لوگ سوات میں ہی رہتے تھے اور سکندری عظم کے ساتھ جھگڑا انہوں نے کیا اور جب سکندری عظم کو دیر لگی پاؤں میں تو اس نے کہا مجھے آج پتا کہ میں موریخ کا بیٹا ہوں لیکن مجھے آج پتا چلا کہ میں تو ایک انسان کا بیٹا ہوں مجھے درد شدت سے محسوس ہوا اور پھر وہیں اس نے ایک رخصانہ کے ساتھ شادی کر کے وہ ملاکن کے راستے چلے گئے لیکن یہ جو میرے ایک دوست نے بات کی بریکورٹ وہ بریکورٹ میں اس کا جرنل آیا اور اس کے جرنل نے بریکورٹ میں جھگڑا کیا اور جہاں کہ وہ حمران کو ختم کر کے شخص دے کر بریکورٹ کا نام تاریخی لحاظ سے جو یونانیوں کی کتابوں ہیں اس میں بزیرہ ہے اور اوڈی گرام تک وہ آیا اوڈی گرام کا نام اولو ہے اس وقت کے جو کتابیں ہیں یہ کتابیں انہوں نے لکھی اپنے ساتھ لے گئے یا تو ہمیں روایات رہے کہ بھئی صرف باپ دادا نے ایک کہانی سنائی اور ہم اس کی بنیاد پر آپ نے تاریخ یہاں پر تو کسی نے کام پہلے نہیں کیا اب جب سکندر آزم کے بعد یہاں پر ان کا کچھ عرصہ یہاں ان کے حکمرانی نہیں اور ان کے جی جی ساری 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 تین سو چھ پیس سو تول مصیل میں جب سکندر جاں سے بے جا تو ander چندر گوبتا اور آشوکا کا زمانہ ہایا ۔ جنھوں نے ان صور mermaid پر حکمرانی کی اس کے بعد چار سو تین میں چینی ظاہر فائین آیا اور اس نے سواد کے نظبت اپنے تاثرات بیان کیا چھے سو تیس کے بعد ایک اور سیاہ آیا چھے سو اٹھارہ میں بھی آیا اور چھے سو تیس میں آیا اس کے بعد یہاں بھدمت یہاں کی مذہب تھی وہ بھدمت تھی اور بھدمت کی زوال کو ہیون سانگ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس وقت یہاں چودہ سو خان قائے تھے دریائے سواد کے آر اور پا چودہ سو خان قائے تھے اور اس میں بھدمت لیکن زوال پذیر تھا اس کے بعد یہاں ہندو ہندو شاہی جسے ہم کہتے ہیں ہندو شاہی یہاں پر حکمرانی رہی اور ہندو شاہی کا بادشاہ تھا انٹی میکسس انٹی میکسس کچھ عرصہ رہا پھر میتندر رہا پھر میتندر کی بیوی یہاں پر حکمران رہی آگا تھو گلیا آگا تھو گلیا اور اس کے بعد سو قبر مسیح میں یہاں ساکھا بادشاہ سواد میں حکمران رہے اس کے بعد ساتھ سو پینتانیس عصوی میں یعقوب بن لیس یہاں پر آئے جب ترکی شاہی قابل میں آئے اور پنجاب تک اس نے اپنی فیلائی تو یعقوب بن لیس کے بعد ان کا خاتمہ آٹھ سو سنتر عصوی میں ہوا ایک ہزار ایک اور ایک ہزار دو میں محمود آف غزنہ نے یہاں پر حملہ کر کے جس طرح گیرہ کا حوالہ دیا راجہ گیرہ کا ایک مقرر ساتھ میں اور اس وقت راجہ جیپال کو شکس دے کر اس نے سارے ایریے سے ہندو شاہی کا خاتمہ کر دیا اسی محمود آف غزنہ کے ساتھ جو لوگ آئے تو وہ تھے سواتی قبیلہ اور وہ پانچ سو سال یہاں پر حکمران رہے چار سبتہ مردان باجہوڑ اور اس علاقوں میں وہ حکمران رہے ہیں ان کے حکمرانی کے بعد پندر سو میں یہاں یوسفزے آئے تو یوسفزے نے یہاں ہم سے زیادہ تر ایریہ چھیل کر ہمیں اس علاقے تک محدود کر دیا جب انہوں نے اس علاقے تک ہمیں محدود کیا تو اس وقت یہ علاقہ یہاں وستان تھی مطلب لوگوں کی قرائبل ایریہ تھی کسی کی کوئی حکمرانی نہیں تھی تو پھر جب اٹھار سو انچاس میں سکھ یہاں آئے اٹھار سو تئیس میں لیکن وہ صرف مردان پشاور اور چار سندہ کے کچھ علاقوں میں یا ہزارہ ٹریک میں ہو رہے تو جب اٹھار سو انچاس میں سکھوں کو بھگا کر انگریز آئے تو سواتیوں کو فکر پڑ گئی کہ بھئی آپ تو معاملہ خراب ہے کیونکہ انگریز جب آ جائے تو قبائلی علاقے مستقل کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے یہ تو دو دن لڑائی لڑ کر پھر بھان جاتے ہیں تو انہوں نے کہاں بادشاہ پکڑ لیتے ہیں اٹھار سو انچاس میں سہد اٹھار شاہ یہاں کے بادشاہ بنے جو ٹھیک گیارہ مہین اٹھار سو ستاون کو پشاور میں دو خبریں پہنچیں کہ ادبر شاہ فوت ہو گئے اور جنگ آزادی کی جنگ دہلی میں شروع ہو گئی اس کے بعد یہ پھر ٹرائبل ایریا اور کبھی دیر کے نواب یہاں پر سوات پر مختلف حملے کرتا رہا مزید کی بات کہ اکبر کے جنرل کو جب شکست دی تو مغلوں نے تابر توڑ حملے کر کے اٹھارہ پنر سو ستاسی سے پنر سو ستانمیں تر کافی کوشش کی لیکن انہوں نے سوات دیر بنیر وغیرہ کو زیری نہ کر سکے یا ان کی نہ چل سکے بارہ جنوری اٹھارہ سو ستانتر کو سیدو بابا فوت ہوئے اٹھارہ سو پچھمن میں ملاکڑی جنسی ستمبر کے مہینے میں بنی جس میں سوات اور دیر اجمان خیل کا علاقہ شامل رہا تو پولیٹیکل جنگ پہلے دفعہ یہاں پر اٹھارہ سو پچھانمے میں یہاں پر آئے اٹھارہ سو ستانمے میں پھر انگریز فوج داخل ہوئی منگورہ اور چار باغ تک آگئی اٹھارہ سو ستانمے انیس آگست اٹھارہ سو ستانمے کوئی انگریزوں کی فوج آگئی منگورہ اور چار باغ تک پھر واپس شینانس کے ذریعے ریفٹ کے ذریعے واپس چلے گئی دریا سوات کو سیدو بابا نے اٹھارہ سو اکتر اور پچتر میں کوشش کی کہ اس کا بیٹا عبدالحنان حکمران بنے لیکن وہ ناکام ہوئے اٹھارہ سو اناسی میں خانہ افدیر نے سواد پر حملہ کر کے قبضہ کیا تو اٹھارہ سو اٹھارسی میں قابل کے حکمران نے یہاں کچھ مداخلت شروع کی تو اس کے بنیاد پر دو نو بارہ نومبر اٹھارہ سو تریان میں کو ڈیورین لائن بنی تو امیر عبدالرحمن کا سواد بنیر چلاس اور دیر باجوڑ وغیرہ سے دسبردار ہوئے ڈیورین لائن کے معایدی کے مطابق اٹھارہ سو اٹھارسی اور اٹھارہ سو نوائن میں سواد کے لوگوں نے خود انگریزوں سے درفاز کی کہ آپ آگر ہم سے یہ حکومت آپ سنبھالے اٹھارہ سو بہان میں میں عمرہ خانہ جندول نے یہاں پر کوشش کی اور انیس سو ست سے لے کر انیس سو پمرہ تک مارچ تک نوابی دیر نے یہ اس طرف والا کالا کوٹ سے نیچے افدچہ درہ اس علاقے پر حکمرانی کی درمیان میں انیس سو ست سے اس کی حکومت ختم ہوئی انیس سو گیارہ میں دوبارہ آئی اور مارچ انیس سو پنڈرہ میں نوابی دیر کا افتدار یہاں سواد کے آدھے حصے سے ختم کر دیا چوبیس اپریل انیس سو پنڈرہ میں سواد میں پہلا حکمران عبدالجبار شاہ بنی جو سیدو بابا کا پڑپوتا تھا اور اس کے بعد جب اس کو سواد سے بھگا دیا انیس سو سترہ میں تو ستمبر میں چار ستمبر کو عبدالجبار شاہ کو اس سواد والوں نے بھگا دیا کہ آپ چلے جائے مدھے پیس پھولی چلے جائے لیکن آپ حکمران رہی رہیں گے تو ہمارے نیابل عبدالوجود ستمبر کے مہینے میں وہ حکمران بنے ستمبر ستمبر انیس سو ست رکھو مارچ انیس سو اکیس میں وادی چیل کو حکمرانوں نے یعنی سواد کے حکمران نے قبضہ کر لیا کچھ لوگوں نے اپنے طرف سے مطبع ہر علاقے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو حوالہ کر دیتے ہیں آپ آئیں اور حکمرانی کریں کیونکہ یہ جنگ و جدل یہ ڈلہ پرا یہ فائرنگ اس سے لوگ تنگ آ جاتے تو حکمرانی لوگ خود ہی یہ ایک سوشل کانٹرٹ کے طاعت حوالہ کر دیتے ہیں اور انیس سو بائیس میں توروال کے علاقے کے لوگوں نے تو بادشاہ سے ریکویس کی کہ آپ آ کر ہم پر حکمرانی کریں لیکن جنگ ہوئی اور جنگ میں شاگرام تک بادشاہ کو بھگا دیا یہاں سے جب یہاں سے بھگا دیا تو اس میں ایک کے انیس سو اٹھائیس میں ہی کالام کے لوگوں نے پولیٹیکل ایجنڈ نے ان کو بھلا کر کالام کے لوگوں نے ان کو پیسے وغیرہ دے کر کالام کو فیڈرلی ایڈمنیسٹرل ٹرائیمن ایریا قرار دیا یعنی مرکزی طبائلی علاقہ قرار دیا کالام کے ساتھ پولیٹیکل ایجنڈ نے انیس سو اٹھائیس میں بارہ فروری انیس سو اٹھائیس میں مناپن میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا معاہدہ یہ تھا کہ آپ لوگ جنگلات اس طرح نہیں کاٹیں گے جس طرح آپ لوگ کاٹتے ہیں کہ کاخیل میں آگان آئے اور گنڈا سنگھ آئے اور دوسری ٹیٹنڈر یہ ٹیمبر کمپنی آئے اور آپ لوگ دلگل دریا کنارے تمام درختان کو ساپ کرے بلکہ ہمارے ایک ٹریننگ کے طاعت آپ درختان کاٹ کر اور ان کی حفاظت کریں گے تو اس کے بعد اور ہم آپ کو دیر نواب سواد کے والی یاسین کے حکمران اور چترال کے میتر سے بچائیں گے تو یہ کالام جو ہے یہ علاقہ رہا مرکز حکومت تھا چود اور پندرہ اگز کی شام کو بارشاہ صاحب کو پولیٹنچن نے کہا کہ انگریزوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے ہو آج رات ختم ہو رہے والے ہیں آپ کالام پر قبضہ کریں تو اس نے کالام پر قبضہ کیا چودہ یعنی پاکستان پاکستان اور ہیدوستان کے آزادی کی رات کوئی اس نے قبضہ کیا تو پاکستان نے بعد میں جب وہ تھوڑا سا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے بکا کہ بھئی اس علاقی کو ہم نہیں چھوڑنے ہوں دیتے آپ پھر بارہ فروری انیس سو چون کو کالام کو واپس لے کر والی سواد سے واپس لے کر آم قبائلی علاقہ فیڈرل ایڈنسٹر ٹرائبل ایڈیا برایا قبائلی علاقہ ان کے کنٹرول میں لیکن والی صاحب سواد کو ایڈنسٹریٹر مخرک باقی سواد کیلئے حکمران کالام کیلئے ایڈنسٹریٹر دو ہزار روپے اس کی تنخواہ چوبیس ہزار روپے سالانہ حبیب مینگوارا کٹھیڑا میں اس کا بینک ایک آن تھا اور بجٹ بھی علاقہ ہوتی تھی کالام اس وقت سے لے کر پن پن راز آگست انیس سو انتر کو جب سواد زم ہوا تو کالام کو سپریٹ ٹھکا جاتا ہے قانون کتابوں میں جب کوئی بھی قانون یہاں پر نابض ہوتی تو انیس سو انتر کے آئین میں کالام تحصیل جو ہے وہ ظل سواد کا حصہ بنا یا ظل سواد کا یا قبائلی علاقہ کا تو یہ ایک مختصر سا جائزہ میں پیش کرنا چاہتا تھا میں اپنے ان حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ انعام صاحب ہمارے زیادین صاحب یا دوسرے جتنے بھی آپ سب لوگوں نے ایک دفعہ انعام صاحب نے کانفرنس اٹنٹی میں بہرین آیا تو اس نے کہا اس کانفرنس میں آپ بھی آ جائیں دو میرے بیٹے تھے ایک میں تھا اور دو آدمی اور تھے میرے خیال میں ایک فضل علاقہ صاحب تھے اور ایک کوئی ایک اور مارسکر تھے باقی کوئی نہیں تھے آج ہی اس حال کو اس طرح بھرا ہوا دیکھ کر آپ لوگوں کی یہ زیادہ خوشی ہے اور آپ لوگوں کی اس میں یہ جوش اور جذبہ یہ ولولا اس کو دیکھ کر ہمیں بھوشی ہوئی کہ اس نے ایک کام کیا لیکن اس کام کیلئے ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ وہ اس کام میں اپنا زندگی وقف کرے جب آٹھارہ سو نو میں شاشوجہ پشاور کے وہ بالحسار قلعے میں آئے تو وہ شاشوجہ سے ملے الفسٹن جب آئے تو الفسٹن گورنزرٹل بڑھ سکتا تو انہیں بنا وہ وقائنگار بنا اس نے کتابیں لکھی اگر اس قسم کے لوگ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج بہرین میں دو تھی پیچڈی ہے یہ کتنی کی خوشی کی بات ہے کہ بہرین کے ایک لڑکی نے جنہیوان انگرسٹریس ایمیسی کی ہوئی ہے یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج کل تعلیم کے نزبت آپ لوگوں نے اس کو اپنا ایک مشن بنا دیا اس کو ایک کریز بنا دیا لیکن اگر اس کو آگے اس پر ترقی کرتے ہوئے اور بطوری لینگویسٹک اس پر آپ لوگوں نے کام کے یہی ہو سکتا ہے کہ وہ شریک ہو ہمارا ایک جو اپنا نوشیر باب اس نے کتاب لکھی ہے یہاں پر لینگویسٹک کی بنیاد پر بہت اچھی کتاب ہے لیکن اس کی وہ تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ محنت کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت اچھی کتاب لکھی ہے اس طرح اگر آپ لوگ شو کے طور پر اے جے ہوئی کے طور پر مشغلی کے طور پر ایک دو گھنٹہ دن میں لے اور اس پر ریسرچ کرے تو آپ لوگ اس کو گلو گلزار بنا سکتے ہیں آخر میں میں جہودین صاحب کا دیب بہت شکریہ تھا کہ اس لئے کرتا ہوں کہ عموما ہم لوگ تعصب کے شکار ہوتے ہیں یہ پوشتوں والے یہ ایسے ہیں پوشتوں اگر بلی کبوتر اپنے آن کے بند کرے تو بلی کی وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میں تعصب نہیں ہے یہ ہر ایک زبان کے نسبت یہ بہت اخلاص کے ساتھ اس کی خواہش ہے کہ ہر ایک زبان ترقی کریں اور اس کی اس ایک کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں تینک کیو ویری نکھ